السلام علیکم and welcome back to the course ابھی تک ہم بات کرتے رہے ہیں اپنی بزنس کی اپنی شاپ کی انگیجمنٹ کیسے بڑھائیں یعنی آپ کے جو اگزسٹنگ فالورز ہیں جو اگزسٹنگ بائرز ہیں ان کو آپ کیسے انگیج رکھیں کیسے آپ انہیں انواروڈ رکھیں آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے اپنی گروت کیسے بڑھائیں یعنی اپنی ریچ کیسے بڑھائیں آپ کے ایک سرٹن نمبر فالورز بھی ہیں وہ انگیج بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کا نمبر نہیں بڑھا آپ کو اور لوگ ڈسکور نہیں کر رہے تو اس کے لئے کیا کیا جائے اس کے بارے ہمیں ہم آج بات کریں بات یہ ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کو گرو کرنے کے لئے محنت کرنی بڑھتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 بلین منتھلی یوزرز ہیں انسٹرگرام پہ یعنی بہت زیادہ کمپیٹیشن ہیں بہت زیادہ اکاؤنٹس ہیں بہت زیادہ برینڈز ہیں بہت زیادہ شاپس ہیں تو آپ اپنی جگہ کیسے بنائیں آپ اپنی گروت کیسے کونسٹنٹ رکھیں تو اس لئے اس میں بہت محنت ہے اور ایک بہت کمپیٹیٹیف جگہ ہے یہ اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو گرو کرنا ہے اور اپنی فالوینگ کو بوسٹ کرنا ہے بڑھانا ہے تو آپ نے نہ صرف ہارڈر کام کرنا ہے یعنی آپ نے نہ صرف زیادہ محنت کرنی ہے آپ نے سمارٹر بھی کام کرنا ہے یعنی آپ نے تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کر کے سمارٹ طریقوں سے اپنی فالوینگ اور اپنی گروت کو بڑھانا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسے کونسے طریقے ہیں جن سے آپ شاید یہ چیز بہتر کر سکتے ہیں پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ کو انفلونسر کے ساتھ کام کرنا ہوگا جو آپ کے بزنس اور برینڈ کے ساتھ سمیلر ہیں جن کا کام ملتا جلتا ہے جن کی ولوگ کی جو کٹیگریز ہیں جن چیزوں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے برینڈ سے ملتا جلتا ہے آپ کو اپنے لئے ایمبیسیڈرز بنانے ہوں گے تو نئے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لئے آپ کو ایسے انفلونسر کے پاس جانا پڑے گا جن کے پاس بہت سارے اور لوگ ہیں اور ان کے تھوڑ وہ انفلونسر ایک ذریعہ بنتے ہیں آپ کا برینڈ ڈسکور ہونے کے لئے سو فور ایکزامپل آپ کے پاس 40,000 فالوئرز ہیں چلیں بہت بڑی بات ہے آپ کے سالے صرف 10,000 فالوئرز ہیں 5,000 ہیں جتنے بھی ہیں آپ کسی انفلونسر کے ساتھ پارٹنر کرتے ہیں جن کے 20,000 فالوئرز ہیں تو جب وہ انفلونسر آپ کے ساتھ کام کرے گا آپ کا ایمبیسیڈر بنے گا لوگوں کو آپ کے برینڈ اور بزنس کے بارے میں بتائے گا تو آپ ان 20,000 لوگوں تک پہنچ سکیں گے اور بہت ساری لوگوں کی نظروں میں آپ آئیں گے تو آپ کے اکاؤنٹس کی, آپ کے برینڈز کی گروت ہوگی اس کے تھو ٹھیک ہے سو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ انفلونسر کو آن بورڈ لیں ان کے ساتھ آپ sponsored content بنائیں یا collaborations کریں یا affiliate marketing استعمال کریں بہت سارے different طریقے ہوتے ہیں انفلونسر اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے کیونکہ اس سے mostly آپ کی جو following آتی ہے جو audience آتی ہے وہ ایک trusted اور loyal قسم کی audience آتی ہے تو اس سے آپ بہت زیادہ لوگوں کو اور ریچ کر سکتے ہیں جو ایک important چیز ہے اگر آپ کو زیادہ followers چاہیے اپنے انسٹرگرام پہ انفلونسر کے تھو تو بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک long lasting project کریں ریدر دن کہ آپ ایک چھوٹا one time project ان کے ساتھ کریں جتنا آپ ان کے ساتھ long term ایک ڈیل بنائیں گے on board رکھیں گے اتنا آپ کے انسٹرگرام کو اور آپ کے برینڈ کو فائدہ ہوگا اس انفلونسر سے اور ان کی following سے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے partnership سے فائدہ ہوتا ہے دیکھیں وہ اتنا long lasting نہیں ہوتا اور اس کا اتنا effect اور اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ایک ambassador بنانے سے ہوتا ہے جو آپ کے برینڈ کے بارے میں continuously باز کریں اور آپ کے ساتھ ایک relationship build کریں تو automatically اس کی audience کی بھی آپ کے ساتھ ایک relationship build ہوتی ہے تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور جاتے نہیں ہیں آپ ایک دفعہ ایک انفلونسر کے ساتھ کام کریں گے لوگ آئیں گے لیکن اتنا ہی جلدی وہ چلے بھی جائیں گے تو ambassadors بنائیں long term partnerships بنائیں انفلونسر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ملکے مختلف growth tactics try کریں جیسے giveaways ہوتے ہیں takeovers ہوتے ہیں story takeovers ہوتے ہیں کسی انفلونسر کے ساتھ بار بار مل کے long lasting year long six month long partnerships کریں پھر آپ کی اور collaborative techniques ہوتی ہیں کہ آپ like minded complementary businesses کے ساتھ بھی collaborations کر سکتے ہیں so for example اگر آپ کا brand اگر stationary کا ہے اور کسی اور کا brand books کا ہے ٹھیک ہے تو آپ مل کر کچھ کر سکتے ہیں کہ آپ کا brand اور وہ brand مل کے ایک چیز نکال رہے ہیں تو اس brand کی بھی جو followers ہیں وہ آپ کو discover کرتے ہیں تو co-marketing campaigns ان کو کہتے ہیں again اس میں بھی giveaways ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے سمان کے ساتھ ان کا بھی give away کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے سمان کے ساتھ آپ کی چیزوں کا give away کر رہے ہیں تو لوگوں کو آپ کے بارے میں پتا چل رہا ہے اور آپ کو ان کے بارے میں پتا چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک نیا طریقہ ہے discoverability کا اسی طرح takeovers بھی ہو سکتے ہیں instagram story takeovers بھی اسی طرح ہو سکتے ہیں اگر کوئی subscription box brand ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کسی کے subscription box میں بہت اچھی fit ہوتی ہیں تو آپ ان کو ان کو reach out کریں کہ آپ اپنے subscription box میں ہمارا item بھی استفعہ رکھیں اسی طرح similar brands کے ساتھ co-marketing campaigns اور partnerships کریں تاکہ اور لوگوں کو آپ کے بارے میں پتا چلیں ان کو آپ کی audience سے فائدہ ہوگا اور آپ کو ان کی audience سے فائدہ ہوگا تو آپ نے ایک mutually beneficial partnership ڈھونڈنی ہے اچھا اب ایک چیز ہے جو بہت underutilized ہے brands سے اور وہ چیز ہے آپ کی جو ہوتے ہیں جیو ٹیگز location ٹیگز اور پھر hashtags ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی ان کی اپنی stories چل رہی ہوتی ہیں اور ان کی اپنی posts چل رہی ہوتی ہیں اگر آپ ایک hashtag استعمال کریں یا geolocation tag استعمال کریں for example اگر آپ اسلام آباد کی location اپنی story میں tag کریں گے تو اسلام آباد کی الگ stories چل رہی ہوں گی جو بہت سارے اور لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ کی audience کے بہت obvious ہے وہ یہ ہے آپ instagram ads استعمال کر سکتے ہیں اپنی posts کو boost کرنے کے لیے اپنے content کو boost کرنے کے لیے زیادہ اور لوگوں تک ریچ کرنے کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ نے sale لگائی ہو تب آپ اس کو use کریں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ select کیو پر attract ہوتے ہیں تو اپنی audience کو بڑھانے کے لیے آپ instagram ads کو استعمال کر سکتے ہیں جس میں آپ کو invest کرنا پڑتا ہے پیسے لگانے پڑتے ہیں باقی جو میں آپ کو ideas دیتے وہ completely organic ہے اس میں آپ کو پیسے نہیں لگانا پڑتے بٹ اس میں آپ کو mostly you have to invest تاکہ آپ ads چلا سکیں اور لگا سکیں اور نئے لوگ آپ کو فالو کریں ایک اور چیز جس جس سے growth ہوتی ہے وہ ہوتی ہے cross promotion سے ٹھیک cross promotion میں ہوتا ہے کہ آپ دوسرے چینل ہیں جیسے آپ کا youtube چینل ہے آپ کا facebook page ہے اس پہ بھی اپنی instagram کی چیزیں ڈالیں لگوں کو آپ کے instagram page کا پتہ چلے اسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ شاید صرف facebook پہ یا youtube پہ فالو کر لیں پھر آپ instagram page پہ آئیں گے اور آپ کے followers بڑھ جائیں گے تو یہ growth کرنے کی کچھ طریقے ہیں اپنے instagram followers بنانے کی کچھ طریقے ہیں ان کو try کر دیکھیں ان کو follow کریں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کا brand انشاءاللہ grow ہوتا ہے next video میں ہم بات کریں گے instagram ads کی اوپر کہ انہیں کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو step by step guide provide کروں گی instagram ads کے بارے میں اور ان سے آپ instagram ads بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں اور automatically وہ اسی کا حصہ ہے کہ آپ کی discover ability تھوڑی زیادہ ہوتی ہے thank you so much for watching next video میں پھر ملتے